یہ دیکھئے دودھ پر کتنی موٹی ملائی آئی ہے اور اگر آپ بھی دس دنوں کی ملائی سے دھیر سارا مکھن بنانا چاہتے ہیں اور وہ بھی صرف دو منٹ میں تو کیسے تو اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی بینہ سکپ کیے اور میری بتائے گئے سٹیپس کو اس پولو کیجئے گا تو آپ بھی بنا سکتے ہیں دھیر سارا مکھن صرف دس دن کی ملائی سے دو منٹوں میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شد دیسی گھی تو سب سے پہلے یہ دیکھئے ہم نکال لیتے ہیں ملائی کو میرے گھر پر بھینس کا دودھ آتا ہے تو کافی موٹی ملائی آتی ہے اس پر تو یہ دیکھئے میں نے ملائی کو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ صرف دس دن کی ملائی ہے اور ملائی کو آپ ہمیشہ فریزر میں رکھیں تو دیکھئے اگر آپ ملائی کو ایسے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے نہ مکھن کو ملائی سے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے تو آپ کے ہاتھ بھی دکھ جائیں گے اور آج کل اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ منٹوں میں فٹا فٹ سے ملائی سے مکھن کس طریقے سے نکالیں تو سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم مکسی اور اس میں جار میں ہم تھوڑی تھوڑی ملائی کو ڈالیں گے ایک ساتھ ساری ملائی کو ہم نے نہیں ڈالنا ہے تھوڑی ملائی لے لیں گے اور دیکھئے بس اس کو اب ہم چلاتے ہیں یہ دیکھئے صرف ایک منٹ چلائیا ہے اور یہ دیکھئے ملائی کی کریم بن گئی ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہلکا گنگونا پانی یاد رکھئے گا جب بھی سردیوں میں آپ نکالیں گے تو آپ نے ہلکا گنگونا پانی ہی ڈالنا ہے گرم پانی اور اگر آپ گرمیوں میں نکالتے ہیں تو آپ نے آئیس کا یوز کرنا ہے اس سے آپ کا مکھن منٹوں میں نکل کر تیار ہو جائے گا بہت جلدی بنے گا تو یہ دیکھئے دوسری بار ایک منٹ کے لئے تو یہ دیکھئے ایک منٹ چلائیا ہے میں نے اور یہ دیکھئے مکھن تیار ہے ہمارا تو پھر آپ دیکھئے منٹوں میں صرف دو بار چلائیا میں نے اور دو بار میں ہی ملائی سے مکھن تیار ہے تو جب اتنی جلد ہی ہمارا مکھن بن سکتا ہے تو ہمیں ہاتھوں سے نکالنے کے کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کرنا تو دیکھئے مکھن نکل گیا ہے اسی طریقے سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بڑے برطن میں اور اسی طریقے سے بار بار ہم تھوڑی تھوڑی ملائی کر کے نکال لیں گے مکھن کو ایک بار میں نہیں نکال لیں گے دیکھئے دوسری بار چلائیا ہے دیکھئے کریم بن گئی ہلکا سا پانی ڈالا اور اس کے بعد پھر سے چلائیں گے اور ہمارا مکھن حرام سے نکل جائے گا تو یہ دیکھئے کتنی جلدی صرف منٹوں میں ہی ہمارا ملائی سے مکھن بن کر تیار ہے تو میں نے یہ تین بار میں نکالا ہے دیکھئے کتنا سارا مکھن ہمارا نکل کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ہاتھوں پر لگا لیں گے ہلکا گرم پانی لگا لیں گے تاکہ مکھن ہمارے ہاتھوں میں نہ چپ کے اور اب اس کو نکال لیتے ہیں ہم دیکھئے اس طریقے سے مکھن کو نکال لیں گے اور ہلکا ہلکا نچوڑ لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے آرام سے اور دیکھئے کتنی جلدی ہمارا دھیر سارا مکھن نکل کر تیار ہے تو یہ دیکھئے دس دن کی ملائی سے ہم نے کتنا سارا مکھن نکالا ہے وہ بھی منٹوں میں اب اس کو واش کر لیتے ہیں مکھن کو ہمیشہ نکالنے کے بعد ضرور سے واش کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کافی سارے انپیورڈیز ہوتی ہیں وہ سب ہی اس سے نکل جاتی ہیں دیکھئے اس کو ہم نے واش کر لیا ہے تو یہ تیار ہے ہمارا مکھن اور آپ چاہیں تو اس کو دس بارہ دن کیلئے سٹور کر سکتے ہیں اور دس بارہ دن کی اور ملائی کٹھی کر لیجئے اور پھر دونوں کا ساتھ میں ہی گھی نکال لیجئے اس سے آپ کی گیس کی بھی بچت ہوگی تو چلیے اب نکال لیتے ہیں اس کا گھی گھی نکالنے کے لیے ہمیشہ موٹی تلی کا برطن لینا ہوتا ہے ہم نے تاکہ وہ لگے نہیں نیچے اور اس طریقے سے آپ گھی نکال لیں گے تو اس کا جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ بہت کم نکلتی ہے زیادہ ویسٹیج بھی نہیں نکلے گی تو اس میں ڈال دیا ہے ہم نے اپنا سارا مکھن کڑھائی میں اور اب اس کو ہم چلاتے رہیں گے دیکھئے ایک کڑھچی کی سہایتہ سے اس طریقے سے ہم اس کو لگتار چلائیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے یہ دیکھیں مکھن میں اُبال آ گیا ہے اور اب ہم اپنی کڑھچی کو اس طریقے سے اس میں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ کڑھائی سے باہر نہ نکل سکے ہمارا مکھن اسے ہی میں آرام سے بوائل ہوتا رہے گا تو یہ دیکھیں دھیرے مکھن جو ہے وہ مکھن سے گھی سپرٹ ہونے لگا ہے ہلکے ہلکے سے دانے بھی آنے سٹارٹ ہو گیا ہے نیچے تو یہ دیکھیں گھی تو نکل گیا ہے ویسٹیج نکلا ہے جو دانے ہیں وہ بھی موٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اسے ہم ابھی دس منٹ ہی ہوں ہے اس کو بھی پانچ منٹ آمور پکائیں گے تاکہ گھی سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے تھوڑا براؤن سا ریڈ سا کلر آ جائے تب تک ہم اسے بھونے تب تک ہم اسے اور پکائیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ کافی لمبے سمیتہ ہم سٹور کر سکتے ہیں ایک سال دو سال تک آوارام سے سٹور کر سکتے ہیں اور وہ خراب بلکل نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں گھی سے خوشبو بھی آنے لگی ہے اور اچھا سی اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو تیار ہے اب گیس کو بند کر دیتے ہیں ہم تو گیس کو بند کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اب لے لیتے ہیں ہم ایک چھلنی اور ایک سٹیل کا بردن لے لیا ہے میں نے میں ہمیشہ سٹینلیس سٹیل کی ڈببے میں ہی اپنے گھی کو رکھتی ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم چھلنی میں اس کو چھان لیں گے تو یہ دیکھیں ویسٹیج بھی کم ہی نکلا ہے کافی کم نکلا ہے اس کو بھی ہم چمچ سے اچھی طریقے سے اس میں ہم سارا گھی اپنا نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے گھی کو چھان لیا ہے اور ویسٹیج بھی بلکل نہیں نکلی ہے بہت کم نکلی ہے تو تیار ہے ہمارا دیکھیں دس دن کی ملائی سے ہم نے دو منٹوں میں مکھن نکالا اور اس سے ہم نے پھٹا پھٹ سے اتنا سارا گھی نکال لیا تو اس گھی کو آپ سٹور کر سکتے ہیں ایک سال دو سال جب تک آپ چاہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے